تکیہ کے بغیر سونے سے کمدر ٹھیک ہوتا ہے گر میں کتہ ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے گر میں تیتر اور بٹیر رکھنے سے رزق بڑھتا ہے جس گر میں شہد کی مکی اپنا چھتہ بناتی ہے اس گر میں برکت آتی ہے کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی تعدیر قائم رہتی ہے کھیرہ زیادہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا سادہ روٹی کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے مو کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینچن کا شکار ہوتے ہیں اگر ہر وقت آپ کا جسم تھنڈا رہی تو جان لو کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے نہار مو دہی کھانے سے یاداش اچھی ہوتی ہے نہار مو نیم گرم پانی پینے سے موٹا پا کم ہوتا ہے سوف نہار مو چبا لیا کرو اس سے نظر تیز ہوگی نہار مو شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھالو جسم میں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت ہوگی ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے گرم نحوست آتی ہے چہرے پر جوریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے پڑتی ہیں بال جلدی لمبے کرنے ہے تو چابلوں والے پانی سے سر کو دو لیا کریں جس گھر میں پانی کا کھووا ہو وہاں رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اگر کھانے کے فوری بعد پکھانا آ جاتا ہو تو سمجھ جائیں آپ کا میدہ کمزور ہے سر میں درد ہو تو اپنے ماتھے پر لیمبو مسل دو درد فوراں اتر جائے گا نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے انڈے کے چھل کے رات کو بھگو کر رکھ دے صبح اس پانے کو پینے سے رنگت نکھر جائے گی اگر مچھر کٹ لے تو متاثرہ جگہ پر سابون ملنے فوری آرام آ جائے گا ناف میں تیل ڈال کر سونے سے بدن کو طاقت ملتی ہے رات زیادہ دیر تک جاگنے سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے خاموش رہنے سے اکل میں اضافہ ہوتا ہے دماغ تیز کرنا ہے تو بکرے کے سر والا گوشت کھاؤ جو لوگ زیادہ گصہ کرتے ہیں ان کا جگر جلدی کمزور ہوتا ہے جو لوگ مٹی کے برطن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندیرے میں کھوف آتا ہے ہر نماز کے بعد تین بار آیتل کرسی پڑھنے سے رسک کی اندر برکت آتی ہے جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہیں کچھی گوبی کھا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہر کھانے کے بعد کچھی گوبی کھا لینی چاہیے ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں ایک منٹ کا شدید گصہ انسان کے مدافعتی نظام کو چار گھنٹوں کے لیے کمزور کر سکتا ہے مولی کے پتوں کا رس نکال کر پی لینے سے جرکان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے امرود کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہو سکتا ہے کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھاؤ اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو قدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے اس سے فالج کی بیماری دور رہتی ہے صبح کے وقت لیسن کو اپنے زبان سے لگا لو زبان پر چھالے نہیں بنیں گے صبح کے وقت سب زھریالی دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے صبح کو آدھا گھنٹا چلنے سے میدے کی بیماریاں نہیں ہوتی صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا صبح کے وقت دو ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی کھانے سے ہر بیماری دور رہتی ہے کچھا دودھ رات کو پینے سے رنگ خراب نہیں ہوتا زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہوتی ہے اس لیے ہمیں زیادہ مرچ مسالے نہیں کھانے چاہیے جو دوپیر کے کھانے میں سلات کھاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا چہرے پر جوریاں آگئی ہیں تو چہرے پر کھیرہ رگ لیے کچھ دنوں میں چہرے کی جوریاں ختم ہونے لگ جائیں گی لیسن کی خوشبو سون کر سو جاؤ اس سے نین زیادہ ہو نین اچھی آئے گی سر پر مولی کا رس لگاؤ کبھی بھی بال سفید نہیں ہوں گے سموندری نمک کھانے سے بندے کا وزن کم ہوتا ہے الٹا مرد سویا کرو اس سے دل رکنے کا خدشہ ہوتا ہے بلی جس گھر میں بچے دے دے وہاں رسکی کبھی کمی نہیں آتی گھر میں بکری آئے تو دولت آتی ہے نمکین پانی سے نہانے سے جسم کی جلت بوڑی نہیں ہوگی ڈیسی مرگی کی یقنی ہر دس دن بعد پی لیا کرے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی سونے سے پہلے کنگا کر لیا کرو اس سے بال نہیں گیریں گے رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں زیادہ گرم چیز کے فوراں بار تھنڈی کیز کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں دماغ تیز کرنا ہے دو دودھ میں شہد ملا کر پی لو اگر خانستے وقت پشاپ نکل آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر ختم ہو چکے ہیں ٹی وی زیادہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے بہرے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مہواری میں درد کی کمیں کے لیے گاجر کے چھلکے چبا لیا کرو اگر مہواری میں رکاوٹ آئے یعنی جس لڑکی کو مہواری کے دنوں میں فلو بلڈنگ ہو تو وہ لڑکی گاجر کے پیچوں کا صفوں بنا کر رکھ لے ہر کھانے کے بعد تین سے چار چھٹکی پانے کے ہمراہ استعمال کرے کچھ ہی مہینوں میں یہ بیماری دور ہو جائے گی صرف مہواری کے دنوں میں ہی استعمال کرے سر میں درد ہو تو پالک مت کھاؤ زیادہ دنیا کھانے سے بندے کی قوت باہ میں کمی آتی ہے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے کچھ بھی حضم نہیں ہوتا اگر آپ کاکروج وغیرہ اور چونٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فرش پر چاک سے لکیرے کھینچ دیں رینگنے والے کیڑے مکوڑے دوبارہ فرش پر نہیں آئیں گے نمکین پانی میں انڈا اُبالا جائے تو اس کی جلد نہیں پھٹتی اور انڈا چھیلنے میں آسانی ہوتی ہے صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکلو کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے روزانہ تین کیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوا نہیں ہوں گا